ملکم ایک سیز اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کنٹینیو سٹیٹمنٹ کے بارے میں اور کنٹینیو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی بریک سٹیٹمنٹ کی طرح آپ لوپس کے اندر یوز کرتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفنس ہے اس سے تو وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو بالکل جس طرح سے پچھلی بار ہم نے کیا تھا نا اسی طرح سے ہم کچھ یہاں پہ اگزامپل لیتے ہیں اور ایک جو اس میں جنج اور ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو کاؤنٹر ہے اس کو compare کریں گے وٹن اور اس کی 長ان بھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں شرمالٹ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو ہو前�� آخر نہیں Hope اس کے بعد console پھر آپ جو کاؤنٹر ہے اس کو increment کر دیں اور پھر اس کو اس اس کو compare کرتے ہیں کہ اگر جو کاؤنٹر ہے Iskot میں ہم ह America لیتے ہیں آن ٹو اگر یہ ایکول ٹو آ جاتا ہے زیرو کے تو پھر آپ کیا کریں پھر آپ کنٹینیو کر دیں تو اب یہ جو ایسے میں نے لائن لکھتی ہے نا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پہلے میں آپ کو ایسے جو ہے نا وہ یہ پرنٹ کروا ہے جو اس کو رن کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ ون ٹو مطلب سارا کچھ لے کے اور ون سے لے کے لائن تک سمپل جیسے ہم اس کو سب کر رہے تھے ایکسپیکٹ یہ بلکل اسی طرح سے اس نے دکھا دیا تو کنٹینیو جو ہے وہ بیسیکلی کرتا کیا ہے جو کنٹینیو سٹیٹمنٹ اگر لوپ کے اندر جو ہے وہ مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے اس کے نیچے جو بھی ہو نا نیچے سے کیا مراد ہے کہ اس لوپ کی کلوزنگ بریکٹ تک جو کچھ بھی ہو اس کو سکپ کر کے تو ڈائریکٹ ادھر کنڈیشن چیک کرنے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے وہ میننگ ہوتا ہے تو اب اس کیس میں اس کے نیچے تو کچھ تھا ہی نہیں تو یہاں پہ ہونا کوئی جو ہے وہ ہمیں پرپس جو ہے وہ سرف نہیں کر رہا تو ہم اس کو اوپر موف کر دیتے ہیں تو اب کیا ہوگا اب یہ اگر آپ اس کو ویسے میں اس کو رن نہیں کروں گا میں جس ٹاکو چاہتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے یہاں پہ سوچیں کہ یہ کرنے سے کیا ہوگا میں ایسے آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں کہ اگر کنڈیشن جو ہے انیشلی کیا ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس زیرو آئے گا نا زیرو نہیں سوری وان ہے تو ون کا مارڈ جو ٹو پہ ایکول ٹو جو ہے وہ ٹو نہیں ہوتا وہ ایکشلی وان ہوتا ہے یہ تو کنڈیشن ٹرو ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے فرسٹ کیس میں تو یہ ایکشلی ہم جو ایون نمبرز ہیں نا ان کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے لوجیکلی تو اگر ایون نمبر آ رہا ہے تو اس کو ہم سکپ کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی تو اس کیس میں کیونکہ وان ہوگا فرسٹ ٹائم تو وان یہاں پہ لاغ ہو جائے گا اور پھر یہ بان جائے گا ٹو ٹھیک ہے اور اب ٹو جو ہے اس کا مارڈ ٹو پہ کتنا ہوتا ہے تو یہ کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی اب یہ کنٹینیو کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے خیال رکھنا ہے کہ کاؤنٹر کی ویلیو فر نو کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد نیکسٹ اٹریشن کیونکہ کنٹینیو جو ہی آجے گا تو وہ ادھر جامپ کر دے گا اب یہ ادھر کیا چیک کر رہا ہے ٹو لیس ٹین ٹین ٹھیک ہے میں ویسے کائنڈ آف آپ کو انصر ساتھ ساتھ بیسے ہی بتا بھی رہا ہوں اور ہفیلی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کیونکہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک بگینر ہیں تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ پر سٹیپ پر سٹیپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہاں پر چل گیا رہا ہے اور ہفیلی میں اس میں سکسیڈ بھی ہو رہا ہوں اور آپ بھی ہو رہے ہیں تو اس کو میں یہاں پر اگر رن کرتا ہوں تو یہ فرسٹ اٹریشن کے بعد یہاں پر جام ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ سٹاپ نہیں ہوا یہ سٹل رن ہو رہا ہے کیونکہ اگر جب رن ہوتا ہے تو یہاں پر وہ میسیج آ جاتا ہے کہ یہ انڈ ہو گیا ہے اور یہاں پر یہ جو بٹن ہے یہ بھی آ رہا ہے کیونکہ یہ جو کوڈ ہے یہ سٹل رن کر رہا ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ اب ٹو سے کبھی اوپر ہو گئی نہیں ٹو سے آئے گا ادھر پھر یہ ادھر چیک کرے گا ٹھیک ہے اور ٹو کا مارڈ ٹو پر آلویز زیرو ہی آنا ہے اور یہ ادھر چلا جائے گا کنٹنیشن ٹرو ہے پھر ادھر آ جائیں یہ کریں یہ بھی ٹرو ہے پھر ادھر چلے جائیں اور یہ بس ایسے یہ جمس کر رہا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پر جو ہے وہ فورس فولی سٹاپ کر دیتے ہیں اب اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ کاؤنٹر کو پلس پلس بھی پہلے کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کروائیں اب اس کیس میں جو ہے وہ ہمارا کام جو ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو اس طرح سے رن کرتے ہیں تو یہ کاؤنٹر 1 3 5 7 & 9 10 تک جو ہمارے اور نمبرز ہیں اس کو اس نے پرنٹ کر دیا اس کے اور بھی طریقے ہیں افکورس اس کو شورٹ کرنے کے بھی لیکن میں آپ کو جو ہے وہ کنفیوز نہیں کرنا چاہتا کنسائز گوڈ کے ساتھ میں جس آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو کنٹینیو کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو ہی یہ ہٹ ہو جائے گی سٹیٹمنٹ تو یہ نیکسٹ اٹریشن پر چلا جائے گا ٹھیک ہے اور یوجلی ہم اس کو کسی کنڈیشن میں لگاتے ہیں کیونکہ اگر آپ کنڈیشن کے باہر لگائیں گے لکھیں گے تو آپ اس کو لوب کے اندر ہی تو دیکھیں نا وہ انٹیلیسنس نے بھی اس کو جو ہے اس کے طورتے اڑا دیئے کیونکہ یہ آلویز کیونکہ یہ کھلے مدان میں ہے تو یہ چوب چاپ ادھر آئے گا اور ادھر سے اوپر پھر ادھر آئے گا پھر ادھر سے اوپر اس نے آلویز ایسے ہی چلتے جانا ہے اور اس سے نیچے والا کوڈ کبھی بھی ایکسکیوٹ نہیں ہوگا اس لئے ہم اس کو ایسے کھلے میں نہیں چھوڑتے اس کو ہم یوجلی کسی نہ کسی کنڈیشن میں لگاتے ہیں تاکہ ہر بار کنٹینیو ہو سم ٹائمز ہو جائے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے یہ کائنڈ آف ہم نے ایک پرابلم بھی سالو کی ہے ایون اور نمبرز کی اور اس کے ساتھ ہم نے کنٹینیو جو ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیا ہے اسی کے ساتھ اگ بھی کرنا چاہیں تو اس کو بھی اگر آپ ہم کدر سے ون سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ آئی یا آئی لیسٹین ٹین ہم کریں گے اور ایک ہاں اور بات کہ یہ میں نے شروع میں بولا کہ ہم اس کو وائل ٹرو نہیں کریں گے اور اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ اس بار ہم آلویز اگر بریک کر رہے تھے وہ تو ہم لوپ کو ویسے سٹاپ کر کے تو ادھر آ گئے تھے لیکن اب ہم ادھر آ رہے ہیں تو اگر آپ نے ادھر ٹرو لکھتا ہے تو یہ کنڈیشن تو آلویز بس ٹرو ہی رہنی ہے تو یہ بس ادھر سے ادھر اور پھر ادھر سے ادھر بس ایسے ایسے یہ وہی جو ابھی وہ تھوڑی دھر پہلے چلا تھا نا یہ انفینٹ لوپ چل جائے گا پھر اگر آپ ادھر کنڈیشن بھی چیک نہیں کریں گے تو کیونکہ کنٹینیو جو ہے وہ بیسیکلی نیکسٹ اٹریشن پہ جاتا ہے نہ کہ وہ آؤٹ آف دی لوپ جاتا ہے تو ہم رہیں گے ابھی بھی لوپ میں لیکن نیکسٹ اٹریشن پہ چل جائیں گے تو اس لئے ہمیں یہاں پہ کنڈی تو کنسل لاغ ہم کریں گے آئی کو اور جو ہے اس کو آپ یہاں پہ اب چیک کر سکتے ہیں ایسے میں بھی کیسے ہم وہی کہا رہے ہیں چلے وہی کہا لیتے ہیں تو پہ اگر اس کا مار جو ہے وہ اس کے اکول آتا ہے تین آپ کنٹینیو کر دیں ٹھیک ہے اب یہ بھی وہی بیماری ہے کہ اگر آپ ادھر نیچے لکھ دیں گے تو اس کے نیچے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا تو وہ کچھ فائدہ نہیں ہے اس لئے ہم اس کو ادھر اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی لاغنگ جو ہے وہ ہوگی تو فارلوک کے کیسے میں کنٹینیو کرتا ہے تو یہ کدھر جمپ کرتا ہے یہ ادھر جمپ کرے گا یہ والا جو پارٹ ہے ٹھیک ہے یہ ادھر جمپ کرے گا تو اس کیسے میں ہمیں یہاں پہ انکرمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بکہ یہ آلویز ادھر ہی جا رہا ہے تو یہ آلریڈی سیف تو اس کو اگر آپ اس طرح سے رن کریں گے تو یہ اس سے تھوڑا کنسائز کوڈ ہے سی اب اس میں اور وائل میں ادھر آپ کو تھوڑا سا اس کا ڈیفرنس نظر آنا شروع ہو جائے گا آہستہ آ ہم نے کتنا کوڈ لکھا ہے اور اس کے اندر ہم نے کتنا کوڈ لکھا ہے سیم جو اوٹ پوٹ ہے یا سیم طرح کی چیز کو جو ہے اچیو کرنے کے لیے تو بس اسی لیے جو میں اس ٹائم پہ لوپس کی ویڈیو میں بات کر رہا تھا کہ ہم اس کو یوزیلی یا سیمنٹکلی ہم اس کو اس طرح کی سنیریوز میں یوز کرتے ہیں اور اس کی یہی ریزن ہے کہ یہ ایک تو مینج جو ہے ایزی ہو سکتا ہے یہ کوڈ اور لیڈیبل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ ا اگر یہ انکرمنٹ آپ فور سام ریزن ادھر کر رہے تھے کیونکہ آپ یہ بھی ٹیکنکلی کری سکتے ہیں تو اس کیس میں اب پھر ادھر وہی بیماری ہو جائے گی ٹیک ہے تو یہ اس طرح سے اس کے بعد اس نے ادھر روک جانا ہے ٹیک ہے تو اس کا پھر یہ ہے اور یہ two one کی بجائے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم انکرمنٹ پہلے کر رہے ہیں ٹیک ہے یہ اس کی وجہ سے تھا تو اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ وان کے بعد اب ادھر روک جانا ہے اس کو ہم نے ہی ہودی ہی روکنا ہے تو اگر پھر آپ وہ کر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ادھر انکرمنٹ کریں so we are back لیکن اگر آپ اس طرح کا کام ایسے ہم کرتے بھی نہیں ہیں لیکن اگر آپ کو کرنا پڑ ہے تو پھر آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ continue جو ہے وہ اس خانے میں last والے میں jump کرواتا ہے نہ کہ ادھر یا یہ increment یا decrement جو ہے وہ آپ کو پھر خیال کرنا پڑے گا لیکن یہ ہوتی ہیں continue statements in JavaScript